اولیاء کرام کو موت نہیں آتی ان کا انتقال ہوتا ہے ایک مکان سے اٹھ کر وہ دوسرے مکان میں چلے جاتے ہیں تو اب یہ مضمون میں اس خیال سے ارض کر رہا ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں حضرت خاجہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ کے پیر بھائی ہے سنا ہے ابھی مجھے بتایا ہے جو میں تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج میں جہاں سے آیا ہوں وہاں حضرت خاجہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ کے پیر صاحب کے پیر بھائی کا مزار ہے جہاں سے میں ابھی آیا ہوں تو اللہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ جو اللہ کی رحم ہے جان دے دیتے ہیں تو ان کو آپ مردہ نہیں کہو وہ زندہ ہیں یہ ایک اور بات ہے آپ کی عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو آپ کی عقل کا ادراک نہ ہو یہ ایک اور بات ہے تو عزیز و دوستوں ان بزرگوں کا یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کا شاگرد تھا جو کسی بھی استاد کے پاس کامیاب نہ ہو سکا تو لاچار وہ حضرت کی خدمت میں آیا تو رعا کے عرض کیا حضور آپ مجھے پڑھائیں آپ نے پڑھانا شروع کر دیا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا اجل آخری وقت آگیا تو شاگرد رونے لگا حضور پھر میرا کیا بنے گا آپ نے فرمایا کہ آپ میری قبر پہ آ جانا میں آپ کو سبق دیتا رہو گا تو وہ آپ کے مزار پہ جاتا باقیدہ اسے سبق دیا جاتا تو حضرت خاجہ نور محمد صاحب محاربی رحمت اللہ تعالیٰ جو خاجہ سلیمان توفی رحمت اللہ تعالیٰ اور ان بزرگ کے پیس صاحب ہیں وہ تشریف لائے لوگوں نے شکایت کی کہ حضور یہ معاملہ ہے تو وہاں جب گئے تو سلام میں پہل کی یہ جب وہاں تشریف لائے تو انہوں نے سلام میں پہل کی تو انہوں نے فرمایا حضرت یہ کیا کر رہے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو کہ حضرت آپ کے فرمان پر میں عمل کروں گا لیکن اس شگرت کو مجھے پڑھانے دیں اسے کسی نے نہیں پڑھانا تو وہ اسے باقیدہ پورا ختم کرایا اس کے بعد پھر آپ نے بولنے شروع چھوڑ دیا آپ کے اسی شہر میں ملتان شریک کی شہر میں حضرت یوسف گردیز رحمت اللہ تعالیٰ مزار شہر پرانے لوگ گئے ہوں نئے لوگ نہیں جاتے ہوں گے تو وہاں جاوکے آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ان کی مغرب کی جانب ایک سراخ اور اس پر شیشہ لگا ہوا نظر آئے گا وہ واقعی یوں ہے افغانستان کے علاقے کا ایک آدمی آپ کا مرید تھا مرید تھا تو اسے بار بار گھر سے خط آ رہا ہے کہ آپ آؤ آپ اشادی کرنی ہے آپ کہاں ہو نہ مرے کا پتہ نہ جیتے کا پتہ کہاں ہو آخر خط آیا اس نے دبا دیا اتفاق سے یہ کہ وہ لنگر شریح پہ نہیں تھا تو وہ خط دینے والے نے حضرت کو وہ خط تھما دیا حضور یہ آپ کے مرید کا خط ہے تو خط اس وقت تو ساف بند نہیں ہوتے تھے کھلے ہوتے تھے تو پڑا اس میں لکھا تھا آپ بتاتے بھی نہیں ہو کہ زندہ ہو کے مردہ ہو کہاں کوئی خبر تو دو نہ تو جب وہ آیا تو اسے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو بار بار کہہ رہے ہیں کہ خط بھیجتے ہیں آپ اس کا جواب ہی نہیں دیتے تو کہنے گا بات یہ ہے حضور آپ کو آپ تو موڑے ہو گئے ہیں آپ ضعیف ہیں میں نے ایک تہیہ کر رکھا ہے کہ آپ کی زندگی تک میں کہیں نہیں جاتا اس کے بعد میں جاؤں گا آپ نے فرمایا تو جاؤ گھر جاؤ آپ آو گے ہم آپ سے حال کریں گے آپ سے باتیں کریں گے تو بڑی تسلی سے چلا گیا گفتہ ہے شام گفتہ ہے اللہ بات اللہ والے نے جو بات کہہ دی تو وہ بس ٹھیک ہے وہ چلا گیا اس میں شادی کی کچھ عرصہ وہاں رہا پھر وہاں سے پیدال راستے ہوا کرتے تھے پتنے کتنے دن بعد کتنے مہینوں بعد سفر کر کے جب گھر یہاں پہنچا تو حضرت کا انتقال ہو گیا تھا مزار کے کھڑے ہوگی کہتا ہے حضرت یہ کیا ہوا آپ نے تو فرمایا تھا آپ سے باتیں کریں گے آپ کا حال لیں گے بس کیا ہوا کہ وہ قبر مبارک سے وہ شک ہوئی اور دونوں ہاتھ بہر آ گئے اس سے مسافہ کیا اور تین دن تک مسافہ ہوتا رہا ظاہرین کا تو پانتہ بز گیا جو اب یہ آ رہا ہے اسلام ہو رہا ہے جو بھی آ رہا ہے اسلام ہو رہا ہے تو یہ وقت وہ تھا جب حضرت صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالی کے وقت حضرت بہہودین نقش بنت بہہودین ملتانی رحمت اللہ تعالی کے سہزادیں حضرت صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالی کے یہ وقت تھا تو ان کو جب خبر لگی تین دن بعد تو وہ تشریف لائے تو اپنا آسا مبارک ہاتھ پر مار کے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو شریعت کے خلاف کر رہے ہو مجھے پتا ہے کہ آپ زندہ ہو اللہ کے ولی ہو زندہ ہو پر یہ تو نہیں کرو نا آپ نے فرمایا قیامت تک یہ ہاتھ باہر نہیں آئے گا لیکن قیامت تک آپ کا نام کسی کے دل پر ٹکے گا نہیں بڑے بڑے آپ کے پاس یہاں لوگ موجود ہوں گے ان ناموں سے تو سارے واقف ہیں یہ کون ہے جی یہ نوری حضوری ہے یہ کون ہے جی بھاول حق سے ملتانی ہے ارے ان کے باپ ان کا نام پتہ نہیں اتنے بڑے بزرگ کا بیٹا ان کا نام پتہ نہیں اور پھر ہے کیا تختی لگی ہوئی ہے بہت بڑی ہے صدر الدین عارف نے کھا ہوا ہے بہت پر کمال کے بزرگ تھے لیکن حضرت نے فرمایا آپ کا نام کسی کے دل پر ٹکے گا نہیں تو یہ ایسے ہی ہے آپ میں میرے خیال میں کوئی شخص ہوگا یہ نام یاد ہوگا کسی کو ملتا ہے موسیقی